اسلام علیکم میرا نام حارون جنہدی ہے اور میں آپ کے لیے لائے ہوں ایک بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو آپ لوگوں نے بہت سے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس میں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ پی وی پینل کو چیک کیسے کیا جائے یا سرکٹ میں کیسے لگائے جائے لیکن کوئی ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں دیکھی ہوگی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ پی وی پینل کیسے بجلی پیدا کرتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ اصل معنوں میں سولر پینل کو اس کی اقسام کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں گے آپ اپنے دوستوں کو بھی سکھا سکیں گے بلکہ میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے کسی الیکٹریشن کو بھی یہ بات نہیں بتا ہوگی جو ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں بھلے وہ سولر پینل لگاتا آیا ہوں تو آپ لوگ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور پھر بلکل تسلی سے بیٹھ جائیے سمجھنے کے لیے کیونکہ اس ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو سینرجی فائل چینل پر خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم تھوڑا غیر رسمی طریقے سے اور بلکل سادہ زبان اور انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ پی وی پینل دراصل کام کیسے کرتا ہے دیکھئے اگر ہم دوسری مشینوں کو دیکھیں جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے تو ہم نوٹ کریں گے کہ ان میں آلٹرنیٹر لگا ہوتا ہے جو جب گھومتا ہے تو بجلی پیدا ہوتی ہے جیسے پیٹرول جنریٹر میں انجن آلٹرنیٹر کو گھوماتا ہے ہائیڈرو ٹربائن یا پن بجلی گھر میں پانی ٹربائن کے بلیٹ کو گھوماتا ہے ونڈ ٹربائن میں ہوا آلٹرنیٹر کو گھوماتی ہے اور بجلی پیدا ہوتی ہے اسی طرح اگر سائیکل کا ڈائنمو دیکھا ہو آپ لوگوں نے تو آپ یہ نوٹ کیا ہوگا آپ لوگوں نے کہ اسے گھومائیں تو بجلی پیدا ہوتی اگر آپ نے پیزو الیکٹرک کرسٹل دیکھے ہیں جو کہ کورڈز کھڑیوں میں نصب ہوتے ہیں تو ان کرسٹلز کو بھی ہلانا پڑتا ہے تاکہ بجلی پیدا ہو لیکن یہ پیوی پینل ایک عجیب و غریب آلا ہے جس میں گھومنے والا یا ہلنے والا کوئی پردہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ بجلی پیدا کرتا ہے جب تک اس پر روشنی پڑتی رہے تو ہم آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ کیوں کر ہوتا پیوی پینل سے ملتی جلتی چیز بیٹری ہوتی ہے بیٹری میں بھی کوئی ہلنے والا پردہ نہیں ہوتا لیکن یہ بجلی پیدا کرتی ہے کیمیکل ریاکشن یا کیمیا عمل کے ذریعے پر بیٹری اور پیوی پینل کا فرق ہے کہ بیٹری کی بجلی ختم ہو جاتی ہے پر پیوی پینل دھوپ پڑنے پر بجلی پیدا کرتا رہتا ہے تو ہم مزید تفصیل سے اترتے ہیں پیوی پینل کے اندر دراصل پیوی پینل کو سمجھنے کے لیے ہمیں الیکٹرونکس کے ایک پرزے ڈائیوڈ کو سمجھنا ہوگا ڈائیوڈ بالکل ایک بنیادی الیکٹرونکس کا پرزہ ہے جس کے کئی فائزیں ہیں اگر ہم ڈائیوڈ کو دیکھیں تو یہ اپنی بناوٹ میں بہت سادہ ہوتا ہے دو مختلف قسم کے مواد یا مٹیریل کو جوڑ کر اسے بنایا جاتا ہے ایک مٹیریل کو ہم پی ٹائپ مٹیریل کہتے ہیں اور دوسرے مٹیریل کو ہم انٹائپ مٹیریل کہتے ہیں پی ٹائپ مٹیریل بنانے کے لیے ہم پگلے ہوئے سلیکن میں بہت تھوڑی سی آمیزش کر دیتے ہیں بورون کی یا الونیم کی یا گیلیم کی اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب سلیکن جم جاتا ہے تو اس کی ساخت میں بہت سی خالی جگہیں یا گیپس پیدا ہو جاتے ہیں جسے الیکٹرون پور کر سکتے ہیں تو یہ تو ہم نے پی ٹائپ مٹیریل کو تھوڑا بہت سمجھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹائپ مٹیریل کیا ہوتا ہے انٹائپ مٹیریل میں ہم پگلے ہوئے سلیکن میں مختلف مواد کی آمیزش کرتے ہیں جس مواد کی ہلکی سی آمیزش کی جاتی ہے وہ ہے انٹیمنی یا آرسینک یا فوسفورس آمیزش کا تناسب اتنا ہی ہوتا ہے سلیکن میں جتنا آپ کہہ سکتے ہیں آٹے میں نمک اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب سلیکن جمتا ہے پگلی ہوئی حالت سے تو الیکٹرونز کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے یعنی ایک طرح سے پی ٹائپ مٹیریل اور انٹائپ مٹیریل ایک دوسرے کے متضاد یا اپوزٹ ہوتے ہیں یعنی پی ٹائپ مٹیریل میں الیکٹرونز کے لیے زیادہ جگہ ہوتی ہے جبکہ انٹائپ مٹیریل میں الیکٹرونز کے لیے جگہ تنگ ہوتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پی ٹائپ اور انٹائپ مٹیریل کو یا مواد کو جوڑتے ہیں تو جہاں پر ان کا جوڑ ہوتا ہے اس جگہ پر ایک دلچسپ چیز رونما ہوتی ہے انٹائپ مٹیریل جس میں الیکٹرون کے لیے جگہ تنگ ہے اور پی ٹائپ مٹیریل جس میں الیکٹرون کے لیے جگہ زیادہ ہے جب ان دونوں کو آپس میں ملائے جاتا ہے جوڑا جاتا ہے تو جس جگہ ان مٹیریلز کا میل ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ الیکٹرون این ٹائپ مٹیریل سے چھلانگ لگا کر پی ٹائپ مٹیریل میں کوچ جاتے ہیں آپ یہ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے الیکٹرون کے دوسری طرف چھلانگ لگانے سے این ٹائپ مٹیریل میں الیکٹرون کی کمی ہو جاتی ہے لہٰذا این ٹائپ مٹیریل میں سنگم پر یا جس پوائنٹ پر دونوں مٹیریل کا میل ہوتا اس پوائنٹ پر نیگٹیو چار جاتا دوسری جانب جو الیکٹرون پی ٹائپ مٹیریل میں کوچ جاتے ہیں انہیں جگہ تو مل جاتی ہے پر پی ٹائپ مٹیریل میں آپ چونکہ الیکٹرون کی تعداد بڑھ گئی ہے تو اس سے سنگم پر یا انٹرفیس پر نیگٹیف چارج آ جاتا ہے پی ٹائپ مٹیریل میں ہمارے پاس ایک پرت یا ایک لیئر بن جاتی ہے جو کہ ان ٹائپ مٹیریل میں ہوتی ہے پوزیٹیف چارج ہوتی ہے اور پی ٹائپ مٹیریل میں جو نیگٹیف چارج ہوتی ہے طرقہ طور پر ڈیپلیشن لیئر کہتے ہیں اب اگر مزید الیکٹرون کودنا چاہیں ان ٹائپ مٹیریل سے پی ٹائپ مٹیریل میں تو ان کے بیچ میں ڈیپلیشن لیئر ہائل ہو جاتی یعنی یہ ڈیپلیشن لیئر ایک طرح سے دیوار کا کام کرتی ہے اب اگر الیکٹرون اس پار جانا چاہیں تو انہیں خاصی توانائی چاہیے ہوتی ہے اگر ہم پی اینڈ ڈائیوڈ کے گرد وولٹیج لگائیں تو الیکٹرون کو وہ توانائی تو مل جاتی ہے جس سے وہ ڈیپلیشن لیئر کو پار کر سکیں لیکن یہ وولٹیج 0.7 وولٹ سے زیادہ ہونا چاہیے تو یہ تھا ڈائیوڈ کیسے کام کرتا ہے یعنی اگر ڈائیوڈ کے گرد 0.7 وولٹ سے زیادہ وولٹ اپلائی کیا جائے تو اس سے ڈائیوڈ سے بجلی بیہنا شروع ہو جاتی ورنہ بجلی نہیں بیہتی ڈائیوڈ سے اب ہم نے ڈائیوڈ کو سمجھ لیا تو سولر پینل کو سمجھنے میں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ڈائیوڈ کی طرح ایک سولر پینل بھی پی اینڈ جنکشن مٹیریل ہی ہوتا جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک پی اینڈ جنکشن دکھ رہا ہوگا سولر پینل کے اوپر والی سطح انٹائپ مٹیریل ہوتا اور نیچے والی سطح جسے آپ نہیں دیکھ سکتے وہ پی ٹائپ مٹیریل ہوتا اب ہوتا کچھ ہی ہوئے کہ سورج کی کرن پینل پر جب پڑتی ہے تو وہ انٹائپ مٹیریل کی پتلی تہہ سے گزرتے ہوئے پی ٹائپ مٹیریل کے ڈپلیشن لیئر تک پہنچ جاتی ہے یہ کرن پی ٹائپ مٹیریل میں وہ الیکٹرون جو انٹائپ مٹیریل سے کودے تھے ان سے ٹکرا کر انہیں واپس انٹائپ مٹیریل میں بھیج دیتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پی ٹائپ مٹیریل میں خلا رہ جاتی ہے اور انٹائپ مٹیریل میں ایک ایسا الیکٹرون آ جاتا ہے جو کہہ لیں دوبارہ پی ٹائپ مٹیریل میں جانے کے لیے مسترب ہوتا اگر آپ ایک تار لیں اور اس کا ایک سرہ انٹائپ مٹیریل سے جوڑے ہیں اور دوسرا سرہ پی ٹائپ مٹیریل میں جوڑے ہیں تو جو الیکٹرون انٹائپ مٹیریل میں واپس آیا ہے اسے راستہ مل جاتا ہے کہ وہ دوبارہ پی ٹائپ مٹیریل میں جا سکے اور چونکہ کسی ایک وقت میں صرف ایک الیکٹرون نہیں بلکہ انگینت الیکٹرون یہ سفر تیہ کرتے ہیں دھوپ پڑھنے پر اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تار انٹائپ اور پی ٹائپ مٹیریل کے درمیان لگائی ہے آپ نے اس میں کرنٹ بہنا شروع ہو جاتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سولر پینل میں انٹائپ مٹیریل کے اوپر ایک میٹل کی ادھات کی بنی ہوئی جالی دیکھے گی آپ کو اس جالی کا کام ہوتا ہے ان الیکٹرونز کو اکھٹا کرنا جو پی ٹائپ مٹیریل کی ڈپلیشن لیئر سے سورج کی کرنٹ ٹکرانے کے باعث دوبارہ انٹائپ مٹیریل میں آ گئے ہیں اور اس جالی کو ہم تار سے جوڑتے ہیں اگر آپ یہ تار جو پی ٹائپ اور انٹائپ مٹیریل کے درمیان ہیں اس کے درمیان کوئی بجلی کا آلہ اگر آپ رکھتے ہیں تو اس سے بھی کرنٹ گزرنا شروع ہو جائے گا اور وہ مشین یا آلہ چلنا شروع ہو جائے گا بشرتے کہ اسے اتنا والٹیج چاہیے ہو جتنا سولر پینل دے رہا ہے کسی بھی قسم کا سولر پینل ہو بھلے وہ پولی کرسٹلائن ہو یا مونو کرسٹلائن ہو یا تھن فل وہ ان تمام میں خالی 33 فیصد روشنی کی توانائی کو بجلی میں تبدیل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے ہم اس حد کو کائزر شوکلی لیمٹ کہتے ہیں روشنی کی بہت سی توانائی ایسی ہوتی ہے جو جب پینل پر پڑتی ہے تو خالی پینل کو گرم کرتی ہے صرف 33 فیصد توانائی ایسی ہوتی ہے جو الیکٹرانز کو دوبارہ ان ٹائپ مٹیریل میں پھینک دیتی ہے اور یہی وہ توانائی ہوتی ہے جو بجلی میں تبدیل ہوتی ہے مونو اور پولی کرسٹلائن کا فرق ہے کہ مونو کرسٹلائن میں سیلیکن جب پگلی ہوئی حالت سے جم رہا ہوتا ہے ٹھوس حالت میں آنے کے لیے تو اسے کنٹرول کر کے آہستہ آہستہ خالی ایک سائٹ سے ہی تھنڈا کیا جاتا تاکہ وہ خالی ایک ہی سمت سے جمنا شروع ہو اس طرح سیلیکن جب جمتا ہے تو اس میں دراریں نہیں ہوتی ہیں جبکہ پولی میں پگلی ہوئے سیلیکن کو کسی بھی کنٹرول کے بغیر جم نے دیا جاتا سیلیکن بے ایک وقت کئی سائٹ سے جمنا شروع ہو جاتا ہے اور جب کئی سائٹ سے جمتا ہوا سیلیکن ایک جگہ پر آ کر ملتا ہے تو وہاں پر درار پڑ جاتی ہے نتیجہ تن پولی اتنا ایفیشنٹ پینل نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ دراریں الیکٹرون کے بہاؤں میں رکاوٹ ڈالتی ہیں لیکن پولی پینل مونو کے مقابلے میں سستہ ہوتا ہے کیونکہ مونو میں سیلیکن کو ایک ہی سائٹ سے جمانے والا جو عمل ہے یہ بہت مہنگا پڑتا ہے اور اس عمل کو بہت زیادہ وقت بھی درکار ہوتا ہے آخری چیز ہے تن فل پینل اس میں پی ٹائپ مٹیریل اور ان ٹائپ مٹیریل بلکل ان کو ایسے ہی بنایا جاتا ہے جیسے کہ ایک پینٹ تن فل پینل میں آپ پی ٹائپ مٹیریل کو کسی بھی سطح پر پینٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ان ٹائپ مٹیریل کی ایک ٹیک کو مزید پینٹ کرتے ہیں یہ عمل بہت بھی سستہ ہوتا ہے اسی لئے تن فل پینل بھی سستے ہوتے ہیں لیکن زیادہ ایفیشنٹ نہیں ہوتے تو اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہوگا آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ یہ علم اپنے دوستوں میں بھی پاٹیں گے اگر آپ نے ہماری شمسی طوانائی کی سیریز کی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ وہ تمام ویڈیوز ضرور دیکھیں یہ ویڈیو لائک ضرور کیچے گا کیونکہ اس سے یوٹیوب اس ویڈیو کو مزید آگے تک پہنچائے گا کئی لوگوں تک کومنٹس میں آپ نے سوالات لکھئے آپ کی توجہ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ